بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی ناظرین حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور انسان تھے ان کا لقب صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور خلیفہ فی الارض بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں حضرت آدم کا قصہ نو صورتوں میں سورہ بکرہ، علی امران، مائدہ، آراف، بنی اسرائیل، کحف، مریم، توہا اور یاسین میں مذکور ہے سورہ بکرہ میں ارشاد روبانی تالہ ہے اے پیغمبر لوگوں سے اس وقت کا تذکرہ کرو جب تمہارے پوردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتے بولے تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے جو اس میں فساد پھلائے اور خون ریزیاں کرے بنانا ہے تو ہم کو بنا کہ ہم تیری ہمد و سنا کے ساتھ تیری تسبیع و تقدیس کرتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتے بولے تو پاک ہے جو تم نے ہم کو بتایا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں تو ہی جاننے والا اور مسلحت کا پہچاننے والا ہے تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو خدا نے فرمایا کیوں ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہم کو معلوم ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو ہم سے چھپاتے تھے ہم کو معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو شیطان کے سوا سب کے سب جھک پڑے اس نے نہ مانا اور شیخی میں آ گیا اور نہ فرمان بین بیٹھا اور حمز نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بی بی بھی بہشت میں ہو اس میں جہاں کہیں تمہارا جی چاہے بافراغت کھاؤ مگر اس درخت کے پاس مت پھٹکنا ایسا کرو گے تو تم اپنا نقصان کر لوگے پس شیطان نے ان کو وہاں سے بہلا پھسلا کر اکھار دیا اور آخر کار جس مزے میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب اتر جاؤ ناظرین قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو یہ اس وقت دنیا میں کیا جانے والا پہلا قتل تھا یہ دونوں آدم لی اسلام کے بیٹے تھے حابیل کو کھو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت جلد حضرت آدم اور ہوا کو اس کا نعم البدل سیش لی اسلام کی صورت میں ادا کیا سیش کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے یعنی اللہ کا دیا ہوا تحفہ چونکہ حابیل کے قتل کا صدمہ بہت گہرا تھا اس لئے جلد ہی سیش لی اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دکھ کا مداوہ کیا سیدنا ابو ذر گفاری سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار صحیفے نازل فرمائے ان میں سے پچاس صحیفے صرف حضرت آدم لی اسلام کے بیٹے حضرت سیش لی اسلام پر نازل ہوئے سیش لی اسلام نے بالواسطہ حضرت آدم لی اسلام سے علم حاصل کیا مگر حضرت آدم لی اسلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے کیونکہ حضرت آدم لی اسلام نے اپنا علم اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا اس لیے حضرت آدم لی اسلام کا علم تمام علماء سے کہیں زیادہ تھا سیش لی اسلام نے اپنے باپ اور استاد آدم سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے لوگوں نے ان سے بہت سے علوم فنون اور پیشے سیکھنے کی سعادت حاصل کی رہنے سینے کا سلیکہ سیکھا انہیں عبادت کے طریقے سکھائے انہیں یہ بھی سکھایا کہ کن اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کن اوقات میں روزی کی تلاش کریں امام احمد رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمہ سادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے مطلق پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں قرآن مجید اور اس کی تفسیر کے بڑے عالم ہیں ابو زمہ فرماتے ہیں کہ عبائی بن قاب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو بہت جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیابی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں مگر فرق صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ دنیابی پھل گل سڑ کر بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنت کے پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیابی پھلوں کا ذائقہ آرزی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھالے اس لیے ان کے بیٹے ان جنتی پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے انہوں نے اپنے ساتھ سارا سازو سمان مثلا کلہارے گدالے اور چند ٹوکریاں بھی لے لی رستے میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرشتے ملے ان کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا آدم کے بیٹوں کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو آدم کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد مریض ہیں انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے فرشتے کیونکہ انسانی روپ میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ کیونکہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام فوت ہونے کے بہت قریب ہیں ان میں پھل کھانے کی حمد اور سکت موجود نہیں ہے جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کیلئے آئے تو ہوا علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچان لیا اما ہوا بلند آواز سے آدم کو پکارنے لگی اور بلند آواز میں اظہار غم کرنے لگی تب آدم علیہ السلام ہوا سے کہنے لگے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے فوراں ہٹ جاؤ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں خود ہی غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے اے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے آدم علیہ السلام کی تکوین سے پہلے لوگ کفن دفن کے حکامات سے واقف نہیں تھے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیسے دفن کیا تھا اس لئے فرشتوں کو بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو تدفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسانوں کو دفن کنے کا طریقہ انسان کو معلوم ہوا ناظرین حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو سال کی زندگی میں اس ترخت کا پھل کھانے کے سباب اور کوئی خطا نہیں کی تھی آپ کی وفات کے تقریباً ایک سال بعد امہ ہوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سیش علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں عبداللہ ابن عباس کے کول کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کو جنت سے بے دخل کیا گیا تو حضرت آدم کو موجودہ سری لنکا کے علاقے سرندیب جبکہ امہ ہوا کو عرب کے علاقے جدہ میں اتارا گیا تقریباً دو صدیوں بعد جب حضرت آدم علیہ السلام عرب کی سرزمین پر گئے تو میدان عرفات میں ایک مرد پر دونوں کی ملاقات ہوئی آپ حضرت آدم علیہ السلام نے نو سو تیس سال کی عمر پائی آپ کی بفات کے دس سو چھبیس سال بعد حضرت نو علیہ السلام کی ولادت ہوئی بہرحال اس بارے میں کوئی ٹھو ثبوت موجود نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو واقعی سری لنکا اور ہوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے عاصف علی ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل عاصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا بھی انتظار رہے گا تھانکس پور پاچنگ اس ویڈیو کی پواچنگ عاصف علی ٹی وی